دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو خطرناک بلے بازو اور کپتان بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس سے پہلے روحید شرما نے کیا بڑا اعلان چیننے کی ٹیم میں ہوئے اچانک سے شامل جیہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے آئی پیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں چند دنوں کا وقت رہ گیا لیکن اس بیچ ممبئی کی ٹیم کے پورو کپتان روحید شرما نے حیران کر دینے والا اعلان کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے سبھی کو چونکاتے ہوئے چیننے کی ٹیم میں شامل ہونے کو لے کر ایک ایسا فیصلہ لے لیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی پیارو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کا روحید شرما نے آئی پیل دوزار چوبیس کے پہلے چیننے میں شامل ہوتے ہوئے کون سا حیران کر دینے والا اعلان کی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما، عویرات گھولی اور مہندر سنگھ دھونی میں سے کون ہے سب سے بہترین بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں آئی پیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں اب دس دن کا وقت باقی رہ گیا اور سبھی ٹیم اپنی تیاری میں لگ چکی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس بار آئی پیل دوزار چوبیس کا اوپننگ میچ بائیس مارچ کو کھیلا جائے گا جو چیننے اور بینگلور کے بیچ چیننے کے گھرے لو میدان پر ہوگا تو وہیں آئی پیل دوزار چوبیس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس بار کے آئی پیل نے سبھی کو حیران کر دیا جہاں پر آئی پیل دوزار چوبیس میں ممبئی کی ٹیم کے کپتان روحید چرما کو اس بار کپتانی سے ہٹا دیا گیا اور ہاردک پانڈیا کو ممبئی کی ٹیم میں کپتان کے طور پر شامل کیا گیا اس کے بعد ممبئی کی ٹیم میں سب کچھ صحیح نہیں چل رہا تھا اور حالی میں روحید چرما کی پتنی نے بھی ممبئی پر گمبیر آروپ لگائے ہیں لیکن اس بیچ اب روحید چرما نے آئی پیل دوزار چوبیس سے پہلے بڑا اعلان کر دیا ہے اور ممبئی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر چینی سوپر کنگز کی ٹیم سے جڑنے کا فیصلہ اچانک سے کر دیا ہے جیہاں دوستو روحید چرما کافی زیادہ ناراض ممبئی کی ٹیم مینجمنٹ سے چل رہے تھے لیکن اب روحید چرما نے سپشٹ کر دیا ہے کہ آئی پیل دوزار چوبیس کے اندر سے ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ممبئی کی ٹیم سے باہر نہیں ہونے والے ہیں لیکن اب روحید چرما کو لے کر بڑی خبر سابنے آئی ہے میڈیا ریپورٹ کے انصار مانا جا رہا ہے کہ اس سال تو روحید چرما ممبئی کی ٹیم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے ہیں لیکن آئی پیل دوزار چوبیس کے میگا آکشن کے اندر وہ ممبئی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر چینی کی ٹیم میں شامل ہونے والے ہیں دراصل خوفیہ سوتروں کے انصار پتا چلا ہے کہ روحید چرما نے اس سال ممبئی کی طرف سے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اگلی سال وہ ممبئی کی ٹیم کو چھوڑ کر نیلامی میں اترنے والے ہیں جس کے چلتے ہیں ان کے اوپر کرونوں کی بولی لگ سکتی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اپنے چینی کے لیے اترا دھکاری کے طور پر آنے والے چار سال کے لیے روحید چرما کو کرونوں روپے دے کر کھریدنے کا فیصلہ دوزر پچیس کی بڑی نیلامی میں کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روحید چرما اور آئی پیل دوزر پچیس کے اندر چینی کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد